السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے خوشحال ہوں گے اللہ پاکہ آپ کی تمام مشکلات دور کریں دھیروہ سانیہ کریں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اپنی مارننگ سے لے کر نائٹ تک کی روٹین ڈیلی روٹین جو جو ہو سکا جس طرح کا میں کام کروں گی جو جو ہو سکا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ رہیے گا اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اچھا سا کومنٹ کیجئے گا تو جی یہ صبح کا وقت ہے میرے حزبن آفس جا چکے ہیں اور عبداللہ جو ہے اسکول جا چکے ہیں اور ہماری مارننگ میں بھی لائٹ نہیں ہوتی ہے دیکھیں اندلہ کا لاف لاک شکر ہے کہ روم ایسا ہے جس میں روشنی آتی ہے اور اچھا روشنی ہوتی جسے میں صفائی وغیرہ کر سکتی ہوں اور بس ساتھ ساتھ پر دیکھیں لائٹ بھی آگئی اور بس تھوڑی دیر کے لیے میں لیٹ جاتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ لائٹ آنے سے پہلے میں کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی دیر تک آرام بھی ہو جائے اور لائٹ آجے تو کام بھی ہوتے رہے تو جی یہ ڈیلی کے کام ہیں جو کبھی ختم ہوتے نہیں اور نہ ہوں گے لیکن اچھے بھی ہوتے ہیں یہ کام کیونکہ ہمیں گھر کو ساتھ ہوتا لازمی رکھنا چاہیے تو جی یہ جو ہے میرا بیڈروم ہے تو ابھی تو فی الحال میں نے جب آپ سے سٹارٹ میں کہا کہ نائٹ تک کی روٹین ہوگی لیکن میں آپ سے شیئر نہیں کر سکی رات تک کی روٹین تو بس جیسے ہی ہے کہ میں نے مارننگ کی جو میری روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی تو بیڈروم سے میں سٹارٹ کرتی ہوں بیڈروم وغیرہ کلین کر کے پھر باہر کا میرا ایریا ہے کچن اور اس کے بعد جو ہے ڈرائنگ روم وغیرہ وہ سیٹ کرتی ہوں تو بس یہ ہے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی اور وہ کیوں نہیں کر سکی وہ میں آپ کو آکے چل کے بتاتی ہوں دیکھیں پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا ابھی صرف میں نے بیڈروم یہاں کی ٹھیک کر لی ہے بیڈروم ٹھوڑی سی بہتر ہوئی ہے اب مجھے کرنا ہے اپنا ڈرائنگ ٹیبل سیٹ کرنا ہے یہ دیکھا ہے آپ پھیلہ ہوا ہے بس ہی سب صفائی کر کے دیکھیں ڈرائنگ ٹیبل سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد مجھے کرنا ہوگا باہر کی صفائی پراتھا بنانا ہوگا ابڈاللہ کے لیے چلیں جی کامیں سٹارٹ کرتے ہیں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی گزر آرہا ہے اور یہ دیکھیں جی اب میں سیٹ کر کے آپ کو ابھی دکھاتے ہوں اب یہ ڈرائنگ ٹیبل کا حال ڈیلی ایسا ہوتا ہے کیونکہ میرے ہزبینڈ اور بیٹا بغیرہ جب چاہتے ہیں تو یہ سب سمان وہ جہاں سے اٹھاتے ہیں وہاں رکھتے نہیں ہیں وہ آگے پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پھر مجھے سب سیٹ کرنا ہوتا ہے اور جب یہ سیٹ ہو جاتا ہے تو دیکھیں ایسا نیٹ ان کلین لگ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہے کہ ڈیلی مورننگ میں آپ اس کا حال دیکھیں اگر تو یہ بکھرا ہوتا ہے تو کس کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ڈرائنگ ٹیبل کا حال تو مجھے ضرور کومنٹ بتائیے گا کیونکہ ظاہری سے بات ہے لوڈ شیڈنگ نے تو آفت مچائی بھی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے لائٹ جانے کا تو میرے حضبان جلدی لیڈی ہوتے ہیں جلدی لیڈی میں یہ کرنا ہمیں ہوتا ہے تو عبداللہ سکول سے آئے گا تو اس سے پہلے ہی میں پراتے وغیرہ بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ پہلے گیس کا بہت ایشو ہوتا تھا تو پھر میں صبح ہی بنا لیتی تھی اب یہ ہوتا ہے کہ سکول سے آنے سے تھوڑا دیر کچھ ٹائم پہلے میں اس کے پراتے بنا لوں گی تاکہ گرم میں شکر ہے کہ گیس آ رہی ہے اور میں نے دوا رکھ دیا گرم ہونے بس اب یہ پیڑے بناوں گی اور اب میں بناتی ہوں کچن ہمارا بہت چھوٹا ہے تو مجھے ذرا سے مشکل ہوتی ہے پکانے میں پراتے بس یہ ہے کہ گزارے والی باتیں ہم گزارا ہو رہا ہے یہ جب میں نے ویڈیو شوٹ کی تو ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد جب میں وائس آور کر رہی ہوں یا میں نے بات میں جب ویڈیو دیکھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری امی کی مغفرت کریں کیونکہ جب روٹی میں بنا رہی تھی تو مجھے اپنے ہاتھ بلکل اپنی امی کی طرح لگ رہے تھے تو کیونکہ اظہاری سے باتیں ہم ان کی اولاد ہیں تو ہمارا کافی جو ہمارے ناکشن سے ملتے ہیں ہماری عادتیں ملتی ہیں بات چیت کا انداز ملتا ہے لیکن جب میں نے اپنے اس ویڈیو میں جو اپنے ہاتھ دیکھے اور جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں مصلاب کبھی اس طریقے سے میں نے سامنے سے نہیں دیکھے اب جب میں نے ویڈیو شوٹ کی اور میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ تو میری امی کے ہاتھ ہے مجھے سیم ایسا لگ رہا تھا بچوں کے لیے لاز بھی کچھ نہ کچھ اسے ریڈی کرنا پڑتا ہے بس آپ پراتھا بناتے بناتے میسیج آگے آپ کو وائس سن لی ہوگی میری سیسٹر کا میسیج آیا ہے اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی کہتی ہے تو اچانک سے میسیج کر کے کہتی ہے بندہ پہلے سے پہتا ہونا تو چلو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آنے کا کہہ رہی ہوں کہ آئی سیم سوال اب آپ لوگوں نے سنا جیسا کہ میری سیسٹر کا میسیج آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ میں پیچھا کروں گی کہ کیا کہہ رہی ہے تو میں نے اس سے بات کی کہ سیسٹر کا میسیج دیکھ کے میں نے اسے کال بیک کی تو انہوں نے بہت بری خبر سنائی کہ اس کی سیسٹر ان لوگ کی تبیت بہت زیادہ خراب ہو گئی اسے ہسپٹل لے گئے ہیں تو بس یہ سنتے ہی میری حالت بھی تو اسی وجہ سے میں آگے رات تک کی ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی نہیں بنا سکی بس یہ تھوڑی بہت تھی جو میں نے کپڑے وغیرہ دوئے تھے وہ وہ میں نے بنائی تھی تو بس آپ لوگ سے یہ کہوں گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کیجئے اور جو میرے پرانے دوست تھے وہ اور اب جو نیو ہیں جو میری ویڈیو ووچ کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ ذرا میری پرانی ویڈیوز بھی ووچ کریں وہ میں نے بہت اچھی چی بنائی تھی بس امی کے انتقال کے بعد مجھ سے ویڈیوز ہی نہیں بنتی اور نہ میں ویڈیوز صحیح سے بنا سکتی ہوں اور نہ میں بولنے میں پتہ نہیں کیا میں وائس آور کرنے میں بھی گھبراتی ہوں یا مجھ سے صحیح بولا نہیں چاہتا آپ اندازہ لگا لیں گے آپ میری پچھلی ویڈیو ووچ کر کے دیکھیں اور ہو سکتا ہے آپ دیں گے کیونکہ پہلے کی ویڈیو میں اور ابھی کی ویڈیو میں بہت فرق ہے بس بہت ٹرائے کرتی پر